اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چائنل ایس ویلوگ ٹراما سیر خود سر کی آنے والی اپیسور میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زشان جو ہے وہ زشان اور جو سونیا کا رشتہ ہے وہ ابھی تک جو ہے ہواوں میں ہی لٹک رہا ہے یہاں پر وہ سونیا سے یہی کہتا ہے کہ جو رشتہ زبدستی اور مجبوری سے بنے وہ زیادہ دے تک چلتا نہیں ہے تو سونیا بھی جواب دے ہی دیتی ہے کہ مجبوری اور زبدستی کا رشتہ آپ کی طرف سے ہے اور یہ بعد سنکا زشان بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اس کے بعد زشان آفیس چڑھا جاتا ہے اور یہاں پر سونیا رونے لگتی ہے اور جب زشان آفیس آتا تو سونیا رو رہی ہی ہوتی ہے تو زشان زشان کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور چلی جاتی ہے اپنی انتصال کر کر تو زشان سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ سونیا کے ساتھ بہت غلق کر رہا ہے اس لئے وہ اپنے رشتے کو بہتر اور مضبوط بنانے کے لئے جو ہے اب سونیا کی طرف جو ہے کوشش کرے گا بڑھنے کی اور دوسری طرح آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر شازمہ جو ہے وہ تو سمجھ رہی ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں بہت کم عمر ہوں تو جو ہے میں وہ زیادہ تیر تک اصول چلنے نہیں دوں گی سبحان کے اس لئے وہ جو ہے اس طرح ہی حرکتیں کرتے ہیں جس پر جو ہے سبحان کہتا ہے کہ مجھے اس طرح کے چونچلے بلکل ہی پسند نہیں ہیں اور جو ہے میں بہت اصول پسند جو ہے انسان ہوں شازمہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں شازمہ ہمیں ماں کو کال کر کے کچھ دنوں میں ماں کو کال کر کے بتا جاتی ہے کہ میں ایسے بندے کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں یہ انسان جو ہے بہت چھوٹی انسان سوچ کا انسان ہے اور یہ سب کچھ سبحان سون بھی لیتا ہے اور ہو سکتا ہے سبحان آنے والے اپیسوڈ میں اس کو اس بات پر تھپڑ بھی مارے اس کی حرکتوں جو ایسے اور ماں اب تو ماں جو ہے اس کا ساتھ دینے میں یہ کہہ دے گی کہ اس گھر کے دروازے جو ہے تمہارے لیے بند ہو چکے ہیں اور یہ بات دائم بھی سون لیتا ہے